اسلام علیکم ویلکم تو پرو پاکستانی ڈاٹ بی کے میرے نام بلال ہے اور آج ہم کرنے جا رہے ہیں ہواوے میٹ ٹین پرو کی انباکسنگ اور فول رویو ہواوے نے اپنے آغاز پاکستان میں ایک ایسی برینڈ ڈیمیج سے کیا تھا کہ یہ صرف پجٹ سمارٹ فونز ہی بناتے ہیں اور اگر جو سو کالڈ فلیکشپ فونز بھی ہیں وہ بھی کمپیٹیشن میں مارکٹ میں بڑے پلیئرز کے قریب بھی نہیں آتے وقت تب بدل چکا ہے سمارٹ فون منیفیکچرز اب تقریباً ہر فون لانچ پر کسی نہ کسی نئی چیز سے امپریس کر رہے ہوتے ہیں اور ہواوے اس وقت مارکٹ ڈیلیڈ کر رہا ہے پچھلے ایک دو سالوں سے ان کے فلیکشپ سمارٹ فونز سے اچھی ایکسپیکٹیشنز رکھی گئی ہیں اور انہوں نے یہ ڈیلیور کیا ہے مگر اس سال کی میڈ ٹین سیریز نے کنزیومرز کے لیے ہواوے کا برینڈ ڈیمیج ہمیشہ کے لیے چینج کر کے رکھ دیا ہے اور آپ بتا سکتے ہیں کہ ہواوے ایک سیریز مارکٹ پلیئر ہے اور ان کے گرنٹ لائن اپ میں فونز یہ پروف کرتے ہیں ہواوے میڈ ٹین لائٹ کے ریویو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں اور مجھے وہ پرسنلی بہت پسند آیا تھا اور آجم ہواوے میڈ ٹین سیریز میں سب سے مہنگے فون کو دیکھیں گے میڈ ٹین پرو ان باکسنگ کی طرف چلیں تو ہواوے نے میڈ ٹین پرو کا ایک یونیک باکس ڈیزائن کیا ہے جو کہ باقی بورنگ باکسے سے کافی بہتر ہے باکس پر کسی قسم کی سپیسیفیکیشنز نہیں مینشن کی ہوئیں پلاسٹک اتاریں تو آپ کو ورینٹی کارڈ ملتا ہے اور ساتھ ایک اسکلوسیف میڈ ٹین پرو کے لیے فری سٹین ریپلیسمنٹ دیتا ہے ان کیس آف اینی ڈیمیج فور اپ ٹو سکس مانٹس باکس کے اوپر سے ریمیننگ پلاسٹک اتار لیں اور باکس کے ٹاپ کورو کو لفٹ کریں تو فون آپ کے سامنے خوبصورتی سے پریزنٹ کیا ہوتا ہے ٹری کی ایک سائٹ پر ہواوے ایک ڈیزائن کی بریننگ بھی ملتی ہے فون کو باکس میں سے اٹھا کر تھوڑی دیر تک کیلئے سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اور باکس کے بقائے کانٹنٹس کی طرف چلتے ہیں ٹری ریموف کرنے کے بعد آپ کو دو کمپارٹمنٹس ملتے ہیں لیفٹ سائیڈ والے کمپارٹمنٹ میں آپ کو ایک ہائی کالٹی سیلیکون کیس ملتا ہے جس کو آپ اس فون کے ساتھ شاید یوز کرنے کی ضرورت پڑے فائنلی اسی کمپارٹمنٹ میں ساتھ ایک یوزر گائیڈ ملتی ہے اور سیم ایڈیکٹر ٹول دوسرے کمپارٹمنٹ میں ہواوے کا سپر چارج پاور ایڈپٹر ملتا ہے یوز بی ٹائپ اے ٹو ٹائپ سی چارجنگ کیبل اور کیونکہ اس فون میں 3.5 میلی میٹر ہیڈ فون جیک نہیں ہے تو ساتھ ایک ٹائپ سی ائر فونز بھی انکلوڈڈ ہیں جنگی شیپ ائر پورٹ سے کافی زیادہ ملتی ہے اور فائنلی ایک 3.5 میلی میٹر ٹو ٹائپ سی ایڈپٹر ڈیزائن کے حوالے سے میٹ ٹین پرو بھی کافی اور فلیکشف کی طرح ہائی انڈ میٹیرز یوز کرتا ہے فرنٹ اور بیک پر کرف گوریلا گلاس جبکہ سائیڈز پر میٹل کرف گلاس کی وجہ سے جہاں پر گلاس اور میٹل ملتا ہے وہ سیملیس اور کسی قسم کی بھی رف پیجز نہیں ہیں وہاں فون کے فرنٹ پر ایک لارڈ 6 انچ سٹرین ہے جس کے بارے میں بات کریں گے ویڈیو میں آگے جا کر اس کے علاوہ سکرین کی اوپر آپ کے یوزل سینسرز ہیں ایئر پیس جو کہ لاؤسپیکر کے طور پر بھی کام کرتا ہے اور ساتھ فرنٹ فیسنگ کیمرہ آپ کو ہواوے کی برینڈنگز بھی ملتی ہیں سکرین کے نیچے کیونکہ مجھے بھی پرسنلی کوئی پسند نہیں آئی کیونکہ میرے خیال سے فونز کے فرنٹ کو صاف اور برینڈنگ فری رکھنا چاہیے بیک پر ڈیول لائکا کیمرہ لانگ پر تھی ڈیول فلیش اور لیزر آٹو فوکسنگ موڈیول ہیں سینڈر پر فنگرپرنٹ سکینر اور اس کے نیچے ہواوے کی برینڈنگ لیفٹ سائٹ پر سیم کارڈ سلوٹس ہیں جبکہ رائٹ سائٹ پر وولیوم راکر اور پاور بٹن ایویلیبل ہے دونوں میٹل کے ہی ہیں اور کافی ٹیکٹیل اور فیڈبیک بھی اچھا ہے ان کا بوٹم پر لاؤسپیکر، پرائمیر میکرو فون اور یویس بی ٹائپ سی پورٹ ایویلیبل ہے ٹاپ پر سیکنڈیری میکرو فون اور آئیر بلاسٹر بھی ہے جوکہ اب کم فون پر ہی نظر آتا ہے آپ نے شاید نوٹس کیا ہوگا کہ اس میں ہیڈپون جیک بھی نہیں ہے اس کی رپلیسمنٹ کے لیے ہواوے نے باکس میں ٹائپ سی ایئر فونز دیا ہیں اور اگر وہ یوز نہیں کرنے تو ساتھ ایک یویس بی ٹائپ سی ٹو 3.5 پلیمیر کنورٹر بھی ایویلیبل ہے اووروال میٹن پرو کا ڈیزائن بھی اپنی پرائز کی طرح پریمیم ہے اور ڈسپوائنٹ نہیں کرے گا ہوایور فون سلپری ہے اور گلاس پیک پر فنگر پرنٹس بھی شو ہوتے ہیں تو ڈراپس وغیرہ سے بچنے کے لیے فنگر پرنٹس سے ہواوے نے ایک کیس بھی انگلوڈ کیا ہے باکس میں ڈسپلے کی بات کریں تو میٹن پرو بھی ٹرینٹ فالو کرتے ہوئے بیزلیس ڈسپلیز کی طرف موف کر گیا ہے یہ ایک 6 انچ سٹرین یوز کرتا ہے اور اس کی سٹرین ٹو باڈری ریشو 80.9 پرسنٹ ہے جو کہ شاید اتنی ہائی نہیں جتنی سیمسنگ کے نوٹ ایٹ پر ہو یا آئی فون ٹین پر مگر پھر بھی بہت امپریسیو ہے باقی فلیکشپس کی طرح میٹن پرو بھی 18.9 ایسپیک ریشو یوز کرتا ہے زیادہ تر ویڈیوز کیونکہ 16.9 ایسپیک ریشو میں ہوتی ہیں تو وہی ایسپیک ریشو یوز کریں گی جس کی وجہ سے ویڈیوز کی سائٹس پر بلیک بارز ہوتی ہیں اگر آپشنگ دی گئی ہے سٹریچ کرنے کی ویڈیو کو جس کی وجہ سے ٹاپ اور باٹم سے تھوڑا کانٹنٹ کٹ آف ہو جاتا ہے یہ ایک چھوٹا سا ٹریڈ آف ہے 18.9 ایسپیک ریشو کی سکرین یوز کرنے کا اس کے علاوہ کسی قسم کبھی ملٹی میڈیا کانٹنٹ جیسے کے گیمز وغیرہ کوئی سٹرچ سکرین پر کھیلنے کا مزہ آتا ہے اور ایک انجوائبل ایکسپیرینس ہے میٹینٹ پرو کی سکرین کی ریزولیشن 2160x1080 ہے ایک رنڈ فلیکشپ سے اوویسلی ذرا کم ہے جہاں وہ ٹو کے ریزولیشن تک یوز کر رہے ہیں ہواوے نے یہ ڈیسیجن لیا ہے کہ میٹینٹ پرو پر 1080p پینل ہی یوز کریں ریل لائف سینریوز میں کوئی بہت زیادہ ڈیفرنس نظر نہیں آتا اور اگر آپ کوشش بھی کریں تو پکسل پیپنگ کے باوجود کوئی انڈیویجیل پکسل نظر نہیں آئے گا لو ریزولیشن سکرین یوز کرنے سے سپوزدلی بیٹری لائف بھی بہتر ہونی چاہیے میٹینٹ پرو OLED پینل یوز کرتا ہے جس کی وجہ سے نیچرلی کلرز وائبرنٹ ہیں سکرین پر بلیکس بھی صحیح ڈارک ہوتے ہیں کلرز ایک لیبل تک وائبرنٹ ہیں کہیں سے بھی اوور سیچوریٹڈ نہیں لگتے سکرین ٹلٹ کرنے پر بہت مائنر سا بلو شیفٹ بھی ہے جو کہ ہلکا سا نوٹسیبل ہے لیکن کہیں سے بھی اتنا زیادہ نہیں جتنا پکسل ٹو ایکسل پر نظر آتا ہے برائٹر سٹیبلز بھی ایکسلنٹ ہیں ٹیڈریکٹ سنلیٹ میں کسی قسم کی وزیبلیٹی ایشیوز نہیں ہیں اور لو لائٹ میں بھی برائٹنس اتنی کام ہو جاتی ہے کہ آپ کمفرٹیبلی کو فون یوز کر سکتے ہیں اوورال سکرین کیلیبریشن اور کلرز کے لحاظ سے سب سے بہترین ہیں اور بلکل ڈسپائن نہیں کرتی سمارٹ فونز اب اچ سٹیج پر پہنچ گئے ہیں کہ ایک میٹرینج دیوائس بھی ٹیسنٹ پرفارمنس دیتا ہے اور آپ کو ڈے ٹو ڈے یوزیج میں کوئی فرک نہیں پڑتا اور نہ ہی تو کئی پرولمز فیز کرنی پڑتی ہیں میٹرینج پرو تو ایک بلکل ڈیوائس ہے اور میرے دو ہفتے کی یوز میں اس کی پرفارمنس کو ایک لفظ میں سمارائز کیا جا سکتا ہے فلاولیس میٹرینج پرو ہواوے کا اپنا اوکٹاکور کرن نائن سیونٹی اے آئی پروسیسر یوز کرتا ہے یہ پہلے ایسا چپ سیٹ ہے مارکٹ میں جو ایک ڈیڈیکیٹڈ نیورل پروسیسنگ یونٹ کا بھی استعمال کرتا ہے ہواوے کے مطابق یہ اوور ٹائم آپ کے فون کے یوزیج لن کرتا ہے اور فون کے پرفارمنس کو اس لحاظ سے اپٹمائز کرتا ہے کہ آپ ڈے ٹو ڈے یوزیج جلدی اپلیکیشنز جلدی اوپن ہو سکیں اور بیٹری لائف بھی اپٹمائزیشنز کر کے امپروف کریں اس اوکٹاکور پروسیسر کو سکس جی بی ریم کے ساتھ پیئر کریں تو آپ کو ریزلٹ میں ایسی پرفارمنس ملتی ہے جو کہ کمی فونز رائیول کر سکتے ہیں میری یوزیج میں فون کبھی بھی سلو ڈاؤن نہیں ہوا اور نہ ہی کسی قسم کی سٹرٹنگ نوٹس کی یو اے این میں موف کرتے وقت اپلیکیشنز میلی سیکنڈز میں لوٹ ہوتی تھی اور ان کے پیچھ میں نیوگیٹ کرنا بھی ایک بالکلی سموتھ ایکسپیرینس تھا ریسورس انٹینسیف اپلیکیشنز یا گیم سپی جیسے کہ ریل ریسنگ 3 بغیر کسی لیک کے چلتی تھی اور فریم ریٹ بھی ڈیسنٹ اور سٹیبل تھے ملٹی ڈاسکنگ بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کے لیے اور یہ ایزلی ایپس کے بیچ پہ موف کر سکتا تھا اور وہ نہ ہی تو ریفریش ہوتی تھی اور نہ ہی کلوز انٹرنل سٹوریج بھی میٹین پرو کی 128 کی بھی ہے کیونکہ موسٹ یوزرز کے لیے سفیشنٹ ہوگی اور اسٹی کارٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی اوورال پرفارمنس بھی میٹین پرو کا ایک بہت پلاس پوائنٹ ہے اور اس نے کافی امپریس کیا اور کہیں پر بھی سلو ڈاؤنز آپ نوٹس نہیں کریں گے یوزیج کے وقت اب آتے ہیں اس فون کے ایک پیچر کی طرف اس نے مجھے کافی امپریس کیا وہ ہے اس کا کیمرہ میٹین پرو ڈیول کیمرہ سیٹ اپ یوز کرتا ہے ایک آپ کے پاس ٹینڈرڈ آر جی بی سینسر ہے جس کی ریزولیشن 12 میگا پکسل ہے جبکہ دوسرا آپ کے پاس مونوکروم سینسر ہے جس کی ریزولیشن 20 میگا پکسل ہے آر جی پی سینسر کے ساتھ آپٹیکل ایمیج سیپلیزیشن بھی اویلیبا ہے جو کہ مونوکروم سینسر میں نہیں ہے اس سیٹ اپ کے ساتھ آپ کے پاس ٹیول ایلیڈ فلیش لیٹ بھی ہے اور ساتھ لیزر آٹو فوکسین اپرچر دونوں لینسز کا ایف 1.6 ہے جو کہ ایک بہت بڑی امپرویمنٹ ہے میٹ نائن کے اوپر کیمرہ اپ کا انٹریفیس سیمپل ہے آپ کے پاس سکرین کے ایک طرف شیٹر بٹن ہے ویڈیو موڈ آپشن بھی ایفیلیپل ہے سکرین کی دوسری طرف ڈیفرن موڈز ملیں گے جیسے کہ پرشن موڈ پورٹر موڈ لائی فوٹو جیو فائنڈر پر لیفٹ سے رائٹ سوائپ کریں تو ویڈیوز کیمرہ موڈز ملیں گے جیسے کہ پرو موڈ مونوکروم ایش ڈی آر نائٹ موڈ لائٹ پینٹنگ اور کافی سارے رائٹ سے لیفٹ سوائپ کریں تو کیمرہ سیٹنگز کھلتی ہیں اس میں سے آپ ریزولوشن کے علاوہ اور کافی ساری سیٹنگز چینج کر سکتے ہیں ریزلٹس کی طرف چلیں تو جس طرح کیمرہ سپیسیفیکشنز دیون پیپر ایمپریس کیا ہے اسی طرح ریزلٹس نے بھی کیا ہے اچھی لائٹنگ کنڈیشنز میں فوٹوز شارپ اور بائبرنٹ تھی نہ ہی اوبر سیچوریشن تھی اور نہ ہی کوئی اوبر پرسیسن تھی نیشنل فوٹوز ہوتی تھی اور وائٹ بیلنس بھی ایکیوڑیٹ تھا لو لائٹ فوٹوز بھی اپنے پریڈیسیسر میٹ نائنٹ سے امپروف کی گئی ہیں جس کی مین وجہ اس کا لارڈ اپرچر ہے لو لائٹ شارپس مارکٹ میں کچھ فلیکشپس جیسے کہ نوٹ ایٹ یا ایکسپیریا ایکزی پریمیم جتنی اچھی تو نہیں ہے مگر پھر بھی ڈیسنٹ ریزلٹس تھے آئیو سو لیولز تھوڑے ہائی تھے جس کی وجہ سے نوائز دیکھنی پڑی تھی مگر اوورال او آئی ایس نے لو لائٹ شارپس میں کافی ہیلپ کی تھی ہواوے کے بقول انہوں نے کیمرہ میں بھی اے آئی پیچرز دیا ہے جس کی مندر سے کیمرہ ڈیفرنٹ سینریوز کو پچان سکتا ہے اور ان کے مطابق کریکٹ کیمرہ سیٹنگز کرتا ہے ابھی تک جو موڈز اے آئی ریکننائز کر سکتا ہے وہ ہیں سکائے فلاور پینٹ بیچ سن رائز سن سیٹ پرفارمنس فوڈ ٹیکسٹ نائٹسکیپ سنو کیٹ ڈاگ اور پورٹرٹ یہ وہ تیرا سینز ہیں جو کہ ہواوے میٹین پرو ابھی اے آئی کے درور ریکننائز کر سکتا ہے اور ہواوے اور بیس میں ایڈ کرتا جائے گا جو سین وہ ریکنائز کرتا ہے اس کا چھوٹا سا آئیکن شو ہوتا ہے جس سے آپ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں کہ کس سین کی سیٹنگز یوز کر رہا ہے کیمرہ 99% آف تا ٹائم کیمرہ نے سراؤنڈنگز پر چاند کر صحیح والا موڈ یوز کیا اور تقریبا ہر دفعہ یوز کرتے وقت ایکیوریٹ ہی رہا مگر کچھ سنیٹیوز میں کنفیوز ہو جاتا تھا اور صحیح طریقے سے سین سیلیکٹ نہیں کر سکتا تھا ایک اور ایڈیا میں جہاں میڈ ٹین پو نے کافی امپریس کیا تھا وہ ہے اس کا پوٹریٹ موڈ کیونکہ اس میں کوئی سیکنڈری ٹیلی فوٹو لینس نہیں ہے اس لئے پوٹریٹ موڈ میں بھی جو بوکے ایفیکٹ ہوتا ہے وہ بھی اے آئی لرننگ اور ڈیپٹ سینسنگ سے ہوتا ہے پوٹریٹس جو میڈ ٹین پو نے کیے وہ انتہائی شارپ اور انت فوکس تھے اور جو بوکے ایفیکٹ یوز کیا گیا وہ بھی ایون یہ پوٹریٹ ہوتا ہے پوٹریٹ موڈ بھی موسٹ کیسز میں صحیح گام کرتا ہے مگر کبھی کبھی بیکگراؤنڈ اور فورگراؤنڈ میں صحیح طریقے سے ڈیپرینشیٹ نہیں کر سکتا اس کی وجہ سے ایجز جو ہوتی ہیں سبجیکٹ کی وہ کافی رف ہوتی ہیں وہ کوئی ایفیکٹ بھی صحیح طرح سے پوٹریٹ نہیں ہوتا مگر اووروال اس کا پوٹریٹ موڈ ریپرائی کرتا تھا جیسے کہ پہلے بات کی جو سیکنڈیڈی لینڈز ہواوے نے انکلوڈ کیا ہے وہ ایک ٹونٹی میگا پکسل مونوکروم سینسر ہے اس کو یوز کرنے کے لیے موڈز میں سے جا کر مونوکروم سلیکٹ کریں اس موڈ میں بیسیکلی بریک این وائٹ فوٹوز لی جاتی ہیں جو کہ نیچرلی بریک فائٹ ہوتی ہیں اور کسی قسم کا فلٹر یوز نہیں ہوتا ہواوے کلیم کرتا ہے کہ یہ لو لیڈ سینیریوز کے لیے کافی اچھا ہے اور میری ٹیسٹنگ میں بھی میں نے یہی نوٹس کیا کہ کچھ لو لیڈ سینیریوز میں مونوکروم موڈ نے دوسرے آر جی بی سینسر سے بہتر پرفارم کیا مگر ٹریٹ آف یہ ہے کہ فوٹوز آپ کی آبیسلی بریک این وائٹ ہوں گی اس وجہ سے مجھے اس کا کوئی پریکٹیکل یوز لیمیٹیڈ لگ رہا ہے دوسرا جو 12 مگر پیسل آر جی بی سینسر ہے وہ بھی کچھ کنڈیشنز میں آٹومینٹکلی مونوکروم سینسر بھی یوز کرتا ہے لو لیڈ فوٹوز کے لیے فرنٹ کیمرہ 8 مگر پیسل ہے اور اس کی پرفارمنس بھی مور اور لیس اچھی ہی رہی پیکشورز ریٹیل تھیں اور کلرز اسپیشلی وائبرنڈ تھے فرنٹ کیمرہ کے لیے بھی پوٹریٹ موڈ دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ موڈز ایویلیویل ہیں جیسے کہ پینوراما ٹائم لیپس ویڈیو ایٹسیکٹرہ بیٹری کی بات کریں تو میٹین پرو ایک 4000 mAh بیٹری یوز کرتا ہے جوکہ آن پیپر کافی امپریسیو ہے مگر انفرشنیٹلی ریال لائف پرفارمنس میں کوئی بہت زیادہ امپریس نہیں کیا ایز ایر ریویور میں نے کافی سارے فونز یوز کیے ہیں ریسنٹ پاس میں اور کوئی بھی فون میرا دن ختم ہونے سے پہلے کبھی بھی بند نہیں ہوا مگر میٹین پرو ایک نہیں بلکہ دو دفعہ میرے یونیورسی سے گھر پہنچنے سے پہلے بند ہو گیا تھا بیٹری چیک کرنے پر اپلیکیشنز کا یوز سب سے زیادہ تھا میری یوزیج بھی صرف گیمینگ میوزک سوشل میڈیا چیکنگ 4G ہر وقت آن رہتا ہے فوٹوز بھی کافی ساری لی جاتی ہیں میری ٹیسٹنگ میں میٹین پرو نے 12 آر 9 منٹس کا یوزیج دیا جس میں سے سکرین آن ٹائم 5 آر 55 منٹس کا تھا جس دن میں گھر تھا تو فون کی یوزیج تھوڑی لیس ریسورس انٹینسیف تھی تو اس دن اس کے ریزلٹس تھے 18 گھنٹے 8 منٹ اور سکرین آن ٹائم 7 گھنٹے 50 منٹ کا تھا اگین یہ دونر ریزلٹس بغیر کسی قسم کے پاور سیوی موڈز استعمال کی آئے ہیں تو اگر کوئی شاید ایک ہیوی یوزر نہ ہوں اور پاور سیوی موڈز استعمال کرے تو وہ شاید اس بیٹری سے پورا دن نکال لے مگر اگر میٹین پرو کی بیٹری کم ہو بھی جاتی ہے اور آن لائک می آپ کے کسی ساکٹ کے قریب ہیں تو آپ اپنے فون کو چارجنگ پر لگا سکتے ہیں اور کیونکہ یہ فاس چارجنگ یا پھر ہواوے کی ٹرمز میں سپر چارج سپورٹ کرتا ہے تو بیٹری کو ایک یوزیبل رینج میں لانے کے لیے کچھ ہی دیر لگتی ہے 30 منٹس میں ہواوے کلیم کرتا ہے کہ یہ فون 58% چارج ہو جائے گا اور میری ٹیسٹنگ میں اس نے 60 منٹس میں 75% چارجنگ کمپلیٹ کر لی تھی جو کہ اس سائز کی بیٹری کے لیے امپریسیو ہے میٹین پرو کی اس لارج بیٹری سائز کے ساتھ ان ریزلٹ سے یہ پتہ لگتا ہے کہ سوفٹر آکٹومیزیشن اتنی اپورٹنٹ ہوتی ہیں پرفومنس اور بیٹری لائف کے لیے سوفٹر کی بات شروع کی ہے تو اسی کو ڈسکس کرتے ہیں ابھی میٹین پرو آٹ اوف تا باکس اینڈوڈ اوریو کے ساتھ آتا ہے میٹین پرو ان گنے چونے فونز میں آتا ہے جو کہ اوریو آفر کرتے ہیں اور اوریو کے ساتھ ساتھ پروجیکٹ ٹریبل بھی مطلب کہ یوزرز کی اگر مرضی ہو تو وہ اس فون پر بغیر کسی قسم کے ہارڈویر موڈفیکیشن کے اس پر سٹاک اینڈوڈ بھی بوٹ کر سکتے ہیں جو کرنٹلی فرمویر میٹین پرو پر ہے وہ سٹاک اینڈوڈ اوریو نہیں ہے بلکہ ہواویے کی کسٹم ایم یو آئی ورجن ایٹ یوز کرتا ہے اوریو کے اوپر ایم یو آئی آور دہ یئرز کافی امپروو ہوئی ہے مگر زیادہ تر ویجول چینجز ہی ہیں پرفومنس میں ابھی بھی کچھ چیزیں فکس ہونے والی رہتی ہیں بگز بھی کچھ ہیں جیسے کہ میرے یونٹ میں خوزی فونٹ چینج ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو بیٹری زرلٹس بھی آپ کو بتائے ہیں ابھی وہ بھی اپٹمائزیشن کی وجہ سے ہی ہیں بلوٹ ور بھی ایک میجر پورڈر میں ایم یو آئی کی تو میٹین پرو بھی کافی ساری انوارٹڈ اپلیکیشن سے ساتھ آتا ہے اگر آپ کے پاس ان اپلیکیشن کو ڈلیٹ کرنے کی اوپشن بھی اویلیبل ہے فائنلی ایک میجر چینج جو کہ شاید کافی ساری یونٹس کو پسند نہیں آئے گا وہ یہ ہے کہ میٹین پرو میں سے ہیٹ فون جیک ریموف کر لیا گیا ہے اس کے آرڈرنیٹیف یہ رکھا گیا ہے کہ باکس میں انکلوڈڈ جو ایئر فونس آتے ہیں وہ ٹائپ سی ہیں اور اگر آپ کو وہ بھی یوز نہیں کرنے تو ٹائپ سی تو 3.5 پلی میٹر ایڈیپٹر بھی دیا گیا ہے اس کے علاوہ میٹین پرو وہ IP67 ڈسٹ اینڈ وارٹر ریزسٹنٹ بھی ہے مطلب آپ اس کو ایک میٹر ڈیپ پانی میں تیز منٹ تک بھی یوز کر سکتے ہیں مگر میں یہ ریکومنڈ نہیں کروں گا ایکسیڈنٹل سپلیشز وغیرہ کے لیے پرفیکٹ ہے اور آپ کے پاس ایک پیس آف پائنٹ ہوتا ہے کہ فون کو کچھ نہیں ہوگا یہ بھی رات رکھے کہ ملیکل ڈیمیج بورانٹی میں کور نہیں ہوتی اوورال میرا جو ٹائم ہوا گئے کہ میٹ ٹین پرو کے ساتھ گزرا وہ کافی اچھا رہا ایڈ دی اینڈ آف دے ڈی یہ ایک فلیکشپ پون ہے اور اس سے آپ فرولیس پرفارمنس اور ایکسپیڈنس کے علاوہ کچھ ایکسپیکٹ نہیں کرتے اور میٹ ٹین پرو اپنا پرومیس ریلیور کرتا ہے کچھ شورٹ کمنگز بھی ہیں جیسے کہ بیٹری لائیف ہیڈ فون جیک کی ریموول مگر فون پوزیٹیف چیزیں کافی زیادہ ہیں اور آپ چھوٹی موٹی شورٹ کمنگز کو اوبرلوک کر سکتے ہیں دین اگین اگر آپ ایٹی ایٹھ تھاؤزن کا فون لے رہے ہیں تو کامپرومائزز کسی قسم کے بھی ایکسپیکٹ نہیں کریں گے بیٹری لائیف ایسی چیز ہے جو کہ فیوچر سوفٹر اپڈیٹ سے اپڈیٹس اپروف ہو سکتی ہے ایسی مارکٹ میں جہاں صرف سیمسنگ اور آئیفون سو بہت ہے ہواوے کا میٹ ٹین پرو ایکسیلنٹ آپشن اور اٹرنیٹیف ہے کیونکہ مجھے کسی کو بھی ریکمینٹ کرتے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا